بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنٹ کافی دنوں کے بعد جو ہے وہ ویڈیو منا رہے ہیں اور کچھ مصروفیات تھی جس کی ویڈا سے آپ کے ساتھ ہم لوگ ویڈیو شیئر نہیں کر سکے آج جو آپ کے ساتھ ویڈیو ہم لوگ شیئر کر رہے ہیں وہ خاص طور پر جن کے پاس پاکستانی پاسپورٹ جو ہے ان کے لیے ہے اور یہ جو ہے اپنا اس میں خاص طور پر پاکستانیوں کے لیے یہ بڑی ایک اچھی خوشخبری بھی ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ نے ایک اچھی انانسمنٹ کی ہے جس میں انہوں نے پاکستان کے جتنے بھی پاسپورٹ رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے فیصے جو خاص طور پر وہ کم کر دیئے اب بعد جو ہے وہ آپ کے ساتھ ساری ہم سٹیپ بی سٹیپ ڈسکس بھی کریں گے اور آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے تو اس میں جو بھی سارا جو سسٹیم ہے اور جو جو انہوں نے فیصے گئی ہیں وہ ساری آپ کے ساتھ وہ بھی ہم لوگ شیئر کریں گے اور آپ انشاءاللہ اس کو سارا کچھ جو اس کی ساری صورتی علیہ اس کو بھی دیکھیں گے اب بات کرتے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک انانسمنٹ کی تھی یہ تقریباً سترہ طریقی انانسمنٹ ہے جس میں بقیادہ طور پر انہوں نے پاکستانی جو پاسپورٹ ہولڈر ہیں ان کی پاسپورٹ کی جو فیص ہے اس میں کمی لے گیا ہے تو جو اس میں کمی ہے وہ ساری جو ہے آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ پانچ سال کا جو پاسپورٹ ہے اس کی کتنی فیص ہوگی اور دس سال کا جو پاسپورٹ ہے اس کی کتنی فیص ہوگی اب یہ سکرین پہ دیکھ بھی رہوں گے مطلب کہ کل سترہ طریق تھی کل سے یہ جو سٹارٹ ہو گئی ہے اور آگے سے آپ کو یہ فیص پی کرنی پڑے گی اب فرنڈ جو سب سے پہلے آپ کے ساتھ بات ڈسکس کر رہے ہیں کہ جس بھائی کے پاس پانچ سال کا سوری پاسپورٹ ہے چھتیس پیج کے ساتھ چھتیس پیج کے ساتھ اگر اس کے پاس ہے تو اس کی جو فیص عام فیص ہے وہ تین ہزار روپے ہے اور اگر وہی جو ہے وہ اگر بنواتا ہے تو اس کی فیص جو ہوگی وہ پانچ ہزار روپے ہوگی اسی طرح اگر وہ ہتر پیجز والا جس کی ویلی ڈیٹڈ جو پانچ سال کے لیے ہوگا اس کی جو نورمل فیص ہے وہ پانچ ہزار پانچ سو ہوگی اور جو ارجنٹ فیص ہوگی وہ تقریباً نو ہزار روپے ہوگی اس طرح آگے آجائیں اب پانچ سال کے لیے جو سو پیج پہ مشتمل ہے اس کی فیص جو ہوگی وہ چھے ہزار روپے ہوگی اور اگر وہی پاسپورٹ سیم اگر وہ ارجنٹ بنوانا چاہتے ہیں تو اس کی فیص بارہ ہزار روپے ہوگی تو اسی طرح اس سے آگے جو اگر اب دس سال کا جو ہے خاص روپے دس سال کا اگر آپ نے پاسپورٹ لینا اور چھتیس پیج کے ساتھ لینا ہے تو اس کی فیص پنتالیس ہوگی اور اگر وہی پاسپورٹ دس سال والا اگر آپ ارجنٹ بنوانا چاہتے ہیں تو اس کی فیص جو ہے وہ سات ہزار پانچ سو ہوگی آگے آپ چلے جائیں اگر دس سال کا پاسپورٹ آپ نے بنوانا ہے اور آپ نے بہتر پیجز والا بنوانا ہے تو اس کی جو فیص ہوگی وہ آٹھ ہزار دو سو پچاس ہوگی اور اگر آپ وہی پاسپورٹ ارجنٹ بنوانا چاہتے ہیں تو تیرہ ہزار پانچ سو اس کی فیص ہوگی اسی طرح دس سال کا پاسپورٹ جس کی پیجز کی تداز سو ہوگی مطلب ہنڈرڈ ہوگی تو نورمل فیص اس کی جو ہے وہ تقریباً نو ہزار روپے ہوگی اور اگر آپ وہی ارجنٹ بنوانا چاہتے ہیں مطلب کہ آپ ارجنٹ چاہتے ہیں تو اس کی فیس جو ہوگی وہ تقریباً اٹھارہ زار پہ ہوگی آپ کو پتہ ہوگا کہ پہلے ان فیسوں میں ردو بدل کیا گیا تھا پہلے فیسیں جو تھی وہ زیادہ تھی تو ابھی پاکستانی گورنمنٹ نے جو ہے وہ یہ ایک انونسمنٹ کی ہے جس میں انہوں نے یہ ساری فیسیں جو ہیں ان میں کمی لے کے آئے ہیں اور ہر طرح جو اس میں جتنا ہو سکے وہ اپنی عوام کو جو ہے وہ اس میں تحفظ جو ہے وہ دیں گے اور جتنا ہو سکا ڈسکونڈ لیں گے تو یہ فیسیں جو ہے ان کا بقیدہ طور پہ جو آغاز ہے وہ کر دیا گیا ہے اس کی انونسمنٹ تو انہوں نے تقریباً ایک ہفتہ پہلے ہی کر دی تھی لیکن انہوں نے ڈیٹھ جو ہے اس کی انونسمنٹ جو یہ سٹارٹ ہوگا جب یہ کام سٹارٹ ہوگا سارا تو وہ ڈیٹھ جو ہے وہ انہوں نے بقیدہ طور پہ بتا بھی دی ہے سترہ فروری دوزار اکی سے یہ نوٹفکیشن جاری ہو گیا اور آج سے کام سٹارٹ ہے تو آج کی ایک چھوٹی سی ویڈیو یہی تھی انشاءاللہ اگر کوئی اور ویڈیو ہوئی کوئی اور اپ ڈیٹ ہوئی تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو ملتے ہیں تو بارہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی انفرمیشن کے ساتھ ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ